مجید فرقان حمید میں رب العالمین کا ارشاد ہے ادعونی استجبلکم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اس سے دستے سوال دراز کرتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں جو رب عزوجل سے مانگتے ہیں اس کے نبی کا صدقہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمتوں کو بھی نازل فرماتا ہے اور ملائکہ کے سامنے ایسے لوگوں پر رشک فرماتا ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب عزوجل سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے اور بعض اوقات ناظرین ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں کی جائیں تو رب العالمین قبول فرماتا ہے بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں کی جائیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی دعا کی جاتی ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے بعض کا عجر دنیا میں دے دیا جاتا ہے بعض کو آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا جاتا ہے آج بڑھتی ہوئی مشکلات اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعاوں کو ترک کر دیا ہم نماز پڑھتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے ہم وظائف پڑھتے ہیں مگر رب سے سوال نہیں کرتے ہم ذکر و اذکار تو کرتے ہیں مگر گڑ گڑا کے دعا نہیں کرتے تاریخی اروانی سنٹر آپ کے لیے خصوصی پرگرام لے کر آ رہا ہے آؤ مل کر دعا کریں آؤ مل کر خدا سے مانگے اپنے رب سے مانگے جو ہمیں عطا فرماتا ہے اور جتلاتا نہیں ہر جمعہ کو آپ اور میں اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں دستے سوال کو دراز کریں گے بعد نماز اثر پاکستان ٹائم کے مطابق شام چھے بجے صرف پندرہ منٹ کے اس پرگرام میں ہم اپنے رب عزوجل کے مبارک ناموں سے اس کا ذکر کر کے دستے سوال دعا کریں گے بلند کریں گے اور ہمارا رب ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہمارا ساتھ شامل ہو جائیے آئے مل کر اپنے خدا سے مانگے آمین یارب العالم